اسلام علیکم میں ماہر نفسیات عبدالقادم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین نیا سال شروع ہو چکا ہے دوہزار تئیس ختم ہوا تئیس کو چوبیس لکھنے کی عادت پکی ہو چکی ہے اس نیا سال میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور کچھ اس سال بھی ویسے کے ویسے رہیں گے کسی کے مقدر کا ستارہ چمکے گا تو کسی کا ڈوبے گا کوئی فیل ہوگا کوئی پاس ہوگا کوئی کامجاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا کوئی اس سال بیج بوئے گا تو کوئی پھل کٹے گا کوئی رشتوں کے بندھن میں بند رہا ہوگا تو کسی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا کوئی بکھرے گا کوئی سمٹے گا کوئی آنکھ کھولے گا اور کوئی بند کرے گا دلچسپیاں بدلیں گی انسان بدلیں گے انداز بدلیں گے کردار بدلیں گے زندگی نئے رنگ ازمائے گی کوئی عزت پائے گا اور ذلت کسی کا مقدر ٹھہرے گی خوشی اور غم کے امتزاج سے زندگی روان دوان ہے اور رہے گی بات یہ ہے کہ آپ اس بدلتے وقت اور نئے سال میں زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جو مرضی کیجئے مگر دوہزار چوبیس میں چوبیس چیزیں ایسی ہیں جو مت کیجئے صرف چوبیس چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نہیں کریں گے تو چوبیس سو چیزیں جو آپ کریں گے وہ درست ہوں گی اور کوئی امکان ہے کہ آپ میں سے بہتر کا یہ سال پچھلے تمام سالوں سے بہتر اور کامیاب ہو سکے گا یعنی آپ اپنی پرانی شروعات کو نئے سیرے سے شروع نہیں کر سکتے مگر کوئی نئے شروعات سے ایک نیا بہتر اختتام ضرور حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں نہ کی جائیں یا نئے طریقے سے کی جائیں تو کچھ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جہاں سے آپ اپنا نیا سال اپنا نیا وقت اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں برے لوگوں پر اپنا وقت صرف کرنا بند کر دیں غلط لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ خرچ کرنے کے لئے نہیں بنی جو آپ کی خوشیوں کے قاتل ہوں جو خوشی کو آپ کے اندر سے نچور کر غم آپ کے اندر ڈال دینے والے ہوں جو لوگ آپ کی ورث کو نہیں جانتے جو آپ کو ورث نہیں دے رہے جنہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے زندگی ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے بہت مختصر ہے جو آپ سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ آپ کے لئے جگہ بنائے گا آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لئے لڑنا نہیں پڑے گا اور نہ آپ کو لڑنا چاہیے کبھی بھی ایسے شخص کی توجہ کی بیک نہ مانگے جو آپ کی قدر کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ آپ کے بہترین وقت میں ہوتے ہیں تو تب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کے بہترین دوست ہی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں سے بھاگنا بند کر دیں ان کا سر جوڑ کر سامنا کریں نہیں یہ آسان نہیں ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہوں تو کھلے دل سے کھلے دماغ سے ان کا سامنا کریں اور آہستہ آہستہ ان کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھیں در حقیقت ہم پریشان اور اداس رہنے چوٹ کھانے، ٹھوکر کھانے اور گرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں مسائل کو سیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو حل کریں اور یہ ایک ایسی عادت ہے کہ یہی عادت آپ کو بناتی ہے سٹاپ پوٹنگ یور اون نیڈز ان دا بیک برنر اپنی ذاتی ضروریات کو پیٹھ پیچھے مت پھنکیں سب سے زیادہ تکلیف دے چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی سے بہت زیادہ پیار کرنے کے عمل میں خود کو کھو دینا اور یہ بھول جانا کہ آپ بھی خاص ہیں آپ بھی یونیک ہیں دوسروں کی مدد کریں مگر اپنی بھی مدد کریں اگر آپ کے اپنے جذبے کی پیروی کرنے اور اپنے لیے کوئی اہم کام کرنے کا کوئی لمحہ ہے تو وہ لمحہ اب ہے ایسا شخص بننے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں جو آپ نہیں ہیں زندگی کے سب سے پڑے چلنجز میں سے ایک یہ ہے کہ خود کو ایسی دنیا میں رکھنا جو آپ کو ہر کسی کی طرح بنانے کی کوشش کر رہی ہے کوئی ہمیشہ خوبصورت رہے گا کوئی ہمیشہ ہوشیار رہے گا کوئی ہمیشہ چھوٹا رہے گا لیکن وہ کبھی آپ نہیں ہوں گے اپنے آپ کو تبدیل مت کریں اس لیے کہ لوگ آپ کو پسند کریں صحیح لوگ آپ کو اسی حالت میں پسند کریں گے نہیں تو بھاڑ میں جائیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو وہاں پہ بھی چینج نہ کریں جہاں پہ ضرورت ہے چینج کرنے کی جہالت کا جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چینج اکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو میری بات اس بات سے مختلف ہے ماضی کو پکڑ کر مت بیٹھ رہے ہیں جو ہو گیا وہ اچھا تھا یا برا تھا آپ آگے چلیں آپ پہنچے چیپٹر آپ کے لئے لائف اگر آپ پہنچے رہے ہیں آپ پہنچے رہے ہیں آپ کو دوبارہ پڑھتے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی کا اگلا باب اگلا مرلا شروع ہی نہیں کر سکیں گے سٹاپ پینک سکیٹ ٹو میک ای میسٹک ویلتی کرنے سے ڈرنا بند کر دیں کچھ کرنا اور اسے غلط کرنا کچھ نہ کرنے سے کم از کم دس گناہ زیادہ فائدہ مند ہے ہر کامیابی کے پیچھے ناکامیوں کی ایک پگڑنڈی ہوتی ہے ٹریل آف فیلورز بہائنڈ اٹ اور ہر ناکامی کمیابی کی طرف لے جاتی ہے آپ کو ان چیزوں پر پشتاوہ زیادہ ہوتا ہے جو آپ نے نہیں کی ہوتی بجائے اس کے کہ جو کی ہوتی ہیں سٹاپ ٹرائنگ ٹو بائی ہیپنس خوشی خریدنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں ہماری خواہش کی بہت ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں مطمئن کرتی ہیں وہ مکمل طور پر مفت ہوتی ہیں ٹوٹلی فری ہوتی ہیں محبت ہنسی ہمارا جذبہ ہمارا پیشن ہماری دلچسپیاں ہمارے شوق یہ سب پر ہیمیں ملتے ہیں سٹاپ لوکنگ ٹو آدرز خوشی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اگر آپ اس چیز سے خوش نہیں ہیں جو آپ کے اندر ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ طویل مدتی تلقات بھی قائم کر لیں آپ خوش نہیں ہوں گے کسی اور کے ساتھ اشتراک کرنے سے پہلے آپ کو اپنی زندگی میں استقام پیدا کرنا ہوگا سٹاپ ویٹنگ انتظار کرنا چھوڑ دیں بہت زیادہ مت سوچیں بہنہ آپ کوئی ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیں گے جو پہلے نہیں تھا حالات کا جہزہ لیں فیصلہ کن اقدام کریں آپ جس چیز کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں اسے تبدیل نہیں کر سکتے آپ آگے بڑھنے ترقی کرنے کے لیے نئے کام کرنے پڑتے ہیں اور خطرے مول لینا پڑتے ہیں سٹاپ ٹھنکنگ یور ناٹ ریڈی یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ بالکل تیار نہیں ہیں یہ کام کرنے کے لیے جو کوئی موقع آتا ہے تو کوئی بھی جب بھی موقع آتا ہے سو فیصد تیار نہیں ہوتے ہیں زندگی کے بہترین مواقع ہمیں کمفرٹ زون سے آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں ہمیں بالکل بھی آرام دے محسوس نہیں ہوتا ہے سٹاپ لائنگ ٹو یورسیلف اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں ہماری زندگی تب ہی بہتر ہوتی ہے جب ہم کوئی موقع لیتے ہیں اور سب سے مشکل موقع جو ہم لے سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایماندار ہونا ہے سٹاپ بریٹنگ یورسیلف فور اول میسٹریکس پرانی غلطیوں کے لیے اپنے آپ کو جوڑنا اور اپنے آپ کو تانے دینا بند کر دیں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنے ماضی کی چیزوں پر افسوس بھی کرتے ہیں لیکن وہ غلطیاں وہ کوشش ہیں اب موجود نہیں ہیں اب آپ اپنے دن اور اپنے مستقبل کو تشکیل دینے کی طاقت کے ساتھ یہاں موجود ہیں ہر ایک چیز جو کبھی آپ کی زندگی میں ہوئی تھی ہوئی ہے وہ آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر رہی ہے جو ابھی آنا ہے جو مستقبل میں ہے غلط وجوہات کی بنا پر تعلقات میں شامل ہونا بند کر دیں رشتوں کا انتخاب سمجھداری سے کرنا چاہئے پوری صحبت میں رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہونا مقصود ہے تو یہ صحیح وقت پر صحیح شخص کے ساتھ اور بہترین وجہ سے ہی ہوگا جب آپ تیار ہوں تو پیار کریں اس وقت نہیں جب آپ بلکل تنہا محسوس کر رہے ہیں سٹاپ ریجیکٹنگ نیو ریلیشنشپ جسٹ بکاز اول ونس ڈاڈ ناٹ وارک نئے رشتوں کو صرف اس لیے مستارت کرنا چھوڑ دیں کہ پرانے تعلقات کام نہیں کر رہے ہیں زندگی میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ سے ملنے والے ہر ایک آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کچھ آپ کو ازمائیں گے کچھ آپ کو استعمال کریں گے اور کچھ آپ کو سکھائیں گے اور سب سے اہم یہ ہے کہ کچھ آپ کے اندر کی اچھائی باہر نکال کے آپ کو دکھائیں گے آپ کا پوٹنشل آپ کی سکلز سے آپ کو آگاہ کریں گے تو نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے دیں سٹاپ ٹرائنگ ٹو کمپیٹ اگیسٹ ایوریون ایلس ہر کسی کی خلاف مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں اس بات کی فکر نہ کریں کہ دوسرے آپ سے بہتر کیا کر رہے ہیں اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جو آپ پہلے کر چکے ہیں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کامیابی صرف آپ اور آپ کے درمیان جنگ ہے سٹاپ پینگ جیلیس آف ایڈرز دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں جیلیسی اس دا آرٹ حسد اپنی نعمتوں کی بجائے کسی اور کی نعمتیں گننے کا فن ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیں میرے پاس ایسی کیا چیز ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے سٹاپ کمپلیننگ اپنے لئے شکایات کرنا اور افسوس کرنا بند کر دیں کہ ہائے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوئے جو کچھ بھی ہو جاتا ہے ہو چکا ہوتا ہے ویسا آپ چاہتے تو نہیں تھے وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کو آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے آپ ان منفی چیزوں پر غور کریں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ آخر کار وہ آپ کو ایک بہتر جگہ بہتر شخص بہتر دماغی حالت اور بہتر صورتحال کی طرف لے گئی ہیں جو لے جاتی ہیں رنجشے رکھنا بند کر دیں سٹاپ ہولڈنگ کا جسم دل میں نفرت پال کا زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے فرگیونس اس دے آنسر معافی ایک بہت بڑا بہترین جواب ہوتا ہے جانے دیں سکون تلاش کریں خود کو ازاد کریں اور یاد رکھیں معافی صرف دوسرے لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ آپ کے لئے بھی ہے اگر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے تو آپ آگے کبھی نہیں مٹ سکیں گے پیچھے رہ جانے پر آپ خود کو کبھی معاف نہیں کرتیں گے آگے بڑھیں اور اگلی بار بہتر کرنے کی کوشش کریں سٹاپ لیٹنگ ایڈرز بینگ یو ڈاؤن دوسروں کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو ان کی سطح پر نیچ لے جائے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اپنے میار کو کم سے کم کرنے پر انکار کریں جو اپنا میار آپ کے لئے اوپر نہیں کر رہے ہیں جو اپنا میار بلند کرنے سے انکاری ہیں تو ان کے لئے اپنے میار کو گرائیں مت سٹاپ ویسٹنگ اور ایکسپلیننگ یورسیلف تو آدرز دوسروں کو اپنا آپ سنجان میں فقضائے مت کریں آپ کے دوستوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے دشمن اس پر یقین نہیں کریں گے بس وہی کریں جو آپ کو آپ کا دل کہتا ہے اور جو آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے سٹاپ doing the same things over and over without taking a break بغیر وقفے کے ایک ہی کام کو بار بار کرنا چھوڑ دیں گہری سانس لینے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس کے لئے وقت نہیں ہوتا ہے اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں آپ کو وہی ملتا رہے گا جو آپ حاصل کر رہے ہیں چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے لئے کبھی کبھی خود کو دور کرنا پڑتا ہے سٹاپ overlooking the beauty of small moments چھوٹے لمحات کی خوبصورتی کو نظرانداز کرنا چھوڑ دیں کیونکہ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے وہ بہت بڑی چیزیں تھیں آپ کی زندگی کا بہترین حصہ وہ چھوٹے بے نام لمحات ہوں گے جو آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ مسکراتے ہوئے گزارے ہوں گے جو آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے سٹاپ ٹرائنگ ٹو میک ٹھنگز پرفیکٹ چیزوں کو کامل پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی اور ان کو کامل بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں زیادہ پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا ایک اچھا کام ہے ایک اچھی عادت ہے لیکن بعض صورتوں میں کمال کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کی جو عادت ہے وہ ایک بہت بڑی خامی بھی ہوتا ہے غلطیاں کرنا کمال کی دھوکہ دائی سے ہمیشہ بہتر ہے جہاں کمال سے مراد پرفیکشن ہے اپنی زندگی کو یہ قبول کرتے ہوئے بسر کریں کہ آپ کامل نہیں ہیں آپ پرفیکٹ نہیں ہیں بجائے اس کے کہ آپ پوری زندگی دکھاوا کرتے ہوئے گزار دیں کم سے کام مضامت کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں زندگی آسان نہیں ہے خاص طور پر جب آپ کسی قابل قدر چیز کو حاصل کرنا کے ارادہ کرتے ہیں تو پھر زندگی آسان نہیں ہے باہر نکلنے کا آسان راستہ نہ لیں کچھ غیر معمولی کریں اپنے اس نئے سال کو میری ان باتوں کے ساتھ آپ اگر سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کی شروعات اور آپ کا یہ سال اس طریقے سے گزر جاتا ہے آپ یہ باتیں مان لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کامیابی اور ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے بلکل تیار ہیں اگر اس سال آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں چاہے حالات آپ کے کوئی بھی ہیں تو یقین مانیں آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں نے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے نئے سال کا آغاز اس کتاب سے کیا میرے ایک شوق تھا وہ میں کھو چکا تھا کسی ہم پلا ہم نواہ نے ایک اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا اور بتایا سمجھایا اور میرے لئے اس کتاب کا انتخاب کیا میں نے اپنے بک ریڈنگ کے شوق کو اس کتاب سے دس گیارہ بارہ سالوں کے بعد دوبارہ سے جب شروع کیا تو یہ میرے لئے مشکل ضرور تھا لیکن بہت ہی امیزنگ تھا اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب آپ نے بیٹ بک بنانی ہے ہڈ پاکستان میں نے اپنی بیٹ بک بنائی اور یقین مانے صبح اس بک نے مجھے ایک میسج کیا اور میں نے اس کو ریپلائے بھی کیا اور یہاں سے میرے کھویا ہوا شوق واپس آیا میں اپنی اس مثال کے ساتھ آپ کو بھی آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے کھوئے ہوئے کو واپس حاصل کرنا ہے آپ اگر شوق رکھتے تھے اب نہیں حاصل کر پاتے آپ اگر شوق رکھتے تھے اور اب وہ آپ اس کے اوپر پورے نہیں اتر پاتے تو آپ نے اس کو اس سال حاصل کرنا ہے اور اگر آپ کا کوئی شوق نہیں تھا تو اپنے انر پوٹینشل کو آپ باہر لے کے آئیں گے اپنے شوق کو ڈیویلپ کریں گے اپنے نئے سال کو اس طریقے سے اپنی نئی زندگی کے آغاز کے طور پر دیکھیں اور اپنے کسی بھی شوق کو جو بھی آپ کو شوق ہے اس کو بھرپور انداز میں نئے طریقے سے بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں کچھ لوگ اپنا شوق کھو دیتے ہیں جیسے کہ میں نے دس گیارہ سال زندگی کے مختلف مراحل میں اپنا ایک شوق بوک ریڈنگ کا شوق کھو دیا تھا میں روزانہ ایک سے دو کتابیں ایک بڑی کتاب یا دو چھوٹی کتابیں ضرور پڑھا کرتا تھا پھر ایک لمبا عرصہ میں اس سے دور ہو گیا اس سال میرے ایک ہمپلا میرے ایک چاہنے والے میرے ایک ہمنے والے مجھے وہ اپنا شوق ایک فارمولے کے تحت سانٹیفکلی واپس کیا ہے میں نے اپنے اس سال کا آغاز اپنے شوق سے کیا اس کتاب کے پڑھنے سے کیا بہت مشکل تھا اپنے کھوئے ہوئے شوقوں کو بحال کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا جی بہت مشکل تھا لیکن یہ بک میں نے بیٹ بک بنائی اور صبح جب میں اٹھا تو اس بک نے مجھے ایک میسج کیا اس میسج کا میں نے ریپلائے بے کیا آپ کی موٹیویشن کے لیے اور آپ کی انٹرسٹ کے لیے آپ کی دلچسپی کے لیے میں سکرین کے اوپر اس کو شورٹ کرتا ہوں میرے بتائے گا طریقوں سے آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے اور اپنی زندگی کو آسان کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ